امریکی فوج کے پاس جنگ لڑنے کے لیے ہتھیار ختم ہو گئے ہیں امریکہ کی لاکٹ مارٹن اور بوئنگ نے اپنے کارڈز دنیا کے سامنے شو کر دیئے ہیں امریکہ ہو سکتا ہے کہ یکرین کو دی جانے والی جنگی امداد جو کہ ہتھیاروں کی مد میں دی جا رہی ہے وہ بند بھی کر دے اس کے علاوہ جس ممالک کے ساتھ امریکہ نے ابھی تک ڈیل کی ہوئی ہے کہ سال دوہزار بائیس کے اندر ہم آپ کو ویپنز فرام کریں گے وہ بھی تاخیر کا شکار ہو جائیں گے سپلائی چین کنسٹینٹ ایک مڑا فیکٹر ہوگا اس معاملے کے اندر ناظرین اگرامی آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یکرین کے اندر بہت زیادہ امریکہ نے ہتھیار جنگ کے ہیں اب امریکہ یہ چاہتا ہے کہ یہ ہتھیاروں کی ترسیل بند کریں ہو سکتا ہے کہ کل کو اگر رشیہ کے ساتھ لڑائی شروع ہو جائے امریکہ کی ڈائریکٹ تو امریکہ کے پاس تو ہتھیار ہی نہیں ہوں گے تو یہ لڑے گا کیسے اور یہاں پر ایک پرسیپشن پائی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ نے ہتھیاروں کی ترسیل اس وجہ سے بند کی ہے کہ کل کو ہمیں رشیہ کے ساتھ لڑنا ہے تو لہٰذا ہم اپنے ہتھیاروں کے گداموں کو سیو کرتے ہیں اور اپنے اصلے کی پروڈکشن صرف اپنی سیفٹی کے لیے بناتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہو سکتا ہے خیر امریکہ کی لاکٹ مائٹن اور ان کی بوئنگ کمپری نے اپنے اپنے کارڈز شو کر دیئے ہیں اور کہا ہے کہ ہم سپلائی کو منٹین نہیں کر پا رہے ہم سپلائی چین کو ڈسٹرب ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے جس سے امریکہ کی ایکانومی کو بہت بڑا دچکہ لگنے والا ہے تمام تر چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیو چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس مجود گھنٹی کے انشان کو دبانے تاکہ لیٹس نیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے ناظرین اگرامی سب سے بڑی اور اہم خبر یہ ہے کہ امریکہ کی ڈفنس انڈسٹری بلکل برباد ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے ابھی تھوڑا سا ہم یوکرین کے بارے میں جانتے ہیں کہ یوکرین کو امریکہ نے کتنے کتنے ہتھیار دیئے امریکہ نے تقریباً آٹھ ہزار پانچ سو جویلائن مزائل دیئے اب جویلائن مزائل امریکہ سال میں ایک ہزار بناتا ہے اور امریکہ نے اپنے آٹھ سالوں کی ساڑھے آٹھ سالوں کی جو محنت تھی جو ساڑھے آٹھ سالوں میں انہوں نے جویلائن مزائل بنائے تھے وہ یوکرین کو دے دیئے اب امریکہ جویلائن مزائل بنانے سے کاثر ہے اگر بنا بھی لے بڑی تیزی کے ساتھ تو وہ ان کو رپلیس نہیں کر سکتا اپنے گداموں کو فل نہیں کر سکتا اگر ہم بات کریں اینٹی ائرکرافٹ مزائل کی گنز کی آٹھ لیری کی ہویٹزر کی تو انہوں تعداد میں جو آپ جان نہیں سکتے اتنی تعداد میں امریکہ نے یوکرین کی جنگ کے اندر جھونکے ہیں اگر ہم بات کریں دیگر ممالک کی تو امریکہ نے ایک چار سو پچاس میلین ڈالر کی ایڈ پاکستان کو بھی دی ہے کہ وہ اپنے جو ایف سکسٹین جہاز ہیں ان کو اپگریڈ کر لے تاکہ امریکہ یہ چاکتا ہے کہ پاکستان چائنہ کے بلاک سے نکل کر ہمارے بلاک میں آ جائے تاکہ وہ چائنہ کا بھی مقابلہ کر سکے اگر ہم بات کریں ناردھ کوریا اور سعود کوریا کی تو ناردھ کوریا نے اپنے بلسٹک مزائل داکھ کر امریکہ کو اپنے بھی کارڈ شو کرا دی ہیں ادھر سعود کوریا نے چار ٹارپیڈوز بنانے کا امریکہ کو آرڈر دے رکھا ہے وہ اب آرڈر پورا نہیں ہوگا جس کی وجہ سے شمالی کوریا اور زیادہ ریزسٹرز شو کرے گا اگر ہم بات کریں اسٹریلیا کی تو اسٹریلیا نے دو سو پینٹیس ملین ڈالر کی ڈیل سائن کی ہوئی ہے کہ ہمیں پچاس سرفیس ٹو سرفیس مزائل دینے ہیں امریکہ نے وہ بھی اب ڈلے ہو جائیں گے امریکہ دے نہیں پائے گا اگر جاپان کی بات کریں تو جاپان نے دو سو اٹسی ملین ڈالر کی ہتھیار لینے ہیں امریکہ سے جن کی تعداد دیڑ سو کے قریب بتائی جا رہی ہے وہ بھی تاخیر کا شکار ہو جائیں گے اگر ملیشیا کی بات کریں تو ملیشیا نے بھی ایک بڑی ڈیل سائن کر رکھی ہے کہ امریکہ سے ہم نے ہتھیار پرچیز کرنے امریکہ ان تمام تر ہتھیاروں کو اب ڈیمانڈ اور سپلائی کے اندر بیلنس نہیں کر پا رہا جس کی وجہ سے امریکہ خود کے لیے ایک بہت بڑی پریشانی ہے اور ہو سکتا ہے کہ امریکہ کی لاکٹ مارٹن اور بوئنگ کمپنی دونوں ہی ڈیفالٹ کر جائیں